اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوپک کے اوپر بہت دنوں سے میں نے خود نے بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا ہوں اور نہ ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا ہوں اور یہ میں نے جان بوچ کر کیا ہوں ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود پھر بھی میں نے جو ہے کوئی آوڈیو یا کوئی جو ہے اپنا بیان یا اپنا کوئی سبق اپنے چینل پہ جان بوچ کر اپلوڈ نہیں کیا ہوں اس کی وجہ اس کی اس کا ریزن یہ ہے اور یہ بات میں ہمارے تمام کام کرنے والے ساتھیوں سے کہوں گا انتہائی غور اور فکر کے ساتھ میں میری بات کو سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئیں گے آگے بھی دیکھو ہر بات کا اپ ڈیٹ لینا یہ ضروری نہیں ہے ہر بات اور ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے نا بات کرنا وہ بھی ضروری نہیں ہے یعنی ہم لوگوں کو بھی ابھی جب ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا آخری بیان آ چکا ہے کہ ہمارے ساتھی اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کرے ہمارے ساتھی جو ہے گورمنٹ کو کو آپریٹ کرے اور ہمارے جو ساتھی ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی دعوت کے عامل کرے تو ہم نے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہمارے بڑوں نے اپنے کو ہم کو بتا دیا ہے اب یہ جو ہے نا یہ یہ ان نیسے سری کی کیا بولیں گے فکر ہے یہ یعنی ان نیسے سری جب ہم کو معلوم ہے حضرت جی بخیر و آفیت ہے اس کے اوپر ہم دس مرتبہ سبق دے چکے ہیں تو بار بار وہی سوال کرنا یہ میں سمجھتا ہوں ایک نادانی کی علامت ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک طرح کی نادانی ہے یہ اور ایسے نادانیوں سے ایسے نادانیوں سے میری جو جو باتیں میں آگے بولوں گا اس کو بھی بہت غور سے سنوں ایسے نادانیوں کی وجہ سے دعوت کے کام کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑوں نے شروع سے لے کے آج تک اس کام کو جدید آلات سے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجیز سے جو دور رکھا ہوا ہے بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر جو حکمتیں ہیں میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور میں آپ کو اس کے نقصانات بتاتا ہوں بلکل میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات بتلایا ہوں ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دعوت کا جو کام ہے نا یہ مخالفت موافقت کے دور سے باہر نکل چکا ہے اس کام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کام کو اگر خطرہ ہے تو کام کے کرنے والوں سے ہی ہے تو اس کے لیے باہر کی جو طاقتیں ہیں باہر کی جو طاقتیں ہیں باہر کے جو چینلز وغیرہ بھی ہے کل تک جو دعوت کے کام کو انوان بنا کر کیچڑ اچھال رہے تھے جیسے ہی ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا تو ریاستوں کی گورمنٹوں نے ان کو سلام کیا ان کا شکریہ ادا کیا انہی ہسپیٹلوں میں ان کا استقبال کیا گیا ان کے اوپر پھولوں کی باریج برسائی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کہ باطل نے جو ہے پوری پلان پورا پروگرام بنا دیا تھا لیکن واپس سے اللہ تعالیٰ نے باطل کی ہی سازیشوں کو باطل کی طرف پلٹ دیا اور باطل کے سازیشوں کو فیل کر دیا کیونکہ یہ الہامی کام ہے ایک بات یاد رکھو الہامی کام کسے کہتے ہیں الہامی کام اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کے ذریعے سے الہام یعنی وہ جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی فضائل عامل کے شروع میں دیکھ لینا آپ لوگ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گا حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علی نے بھی فضائل عامل کے شروع میں جو ہے حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب کے حوالے سے حضرت مولانا علیہ صاحب اور ان کی دینی دعوت اس کتاب کے حوالے سے یہ مضمن لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مدینہ المنورہ میں تھے حچ کے سفر میں اور بار بار جو ہے آپ کو اس کام کی طرف الہام ہو رہا تھا اس کام کی طرف جو ہے آپ کو اشارے مل رہے تھے کہ آپ کے ملک میں جا کر وہاں پہ چونکہ انڈیا کے حالات اس وقت میں ایسے تھے کہ ارتداد کی ہوائیں چل رہی تھی ارتداد کی اور حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس چیز کو لے کر ہمیشہ بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے تو وہ جو فکریں تھیں ان کی فکریں وہ فکروں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ذہن و دماغ میں ہمیشہ وہی خیالات ان کے جو ہے وہ گھوما کرتے تھے اور انہی خیالات کی بنا پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی مرتبہ آپ کو اس طرح کا الہام ہوا کہ آپ کو اپنے ملک میں جا کر امت کے اندر اصلاح اور تربیت کا اس طریقے کا کام کرنا ہے اور حضرت مولانا حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی عارف سے وہ عارف کون ہے میں بھی ان کا نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کسی عارف سے اس کا تذکرہ کیا اور جب تذکرہ کیا تو انہوں نے کیا کہا بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو الہام کیا جا رہا ہے آپ کو جو اشارے مل رہے ہیں کہ آپ سے کام لیا جائے گا آپ کو کرنا نہیں ہے لیا جائے گا لیا تو جو لینے والے ہیں وہ خود آپ سے کام لے لیں گے آپ پریشان کیوں ہوتے ہو اچھا اب یہاں پہ درمیان میں بات کو روک کر پھر ایک بار یہ کہوں گا اب جو میں نے خواب کا تذکرہ کیا یا الہام کا تذکرہ کیا تو کچھ جو ہے نا کورونا وائرس کی دوہ ایجاد کرنے والے اور جن کو کورونا وائرس انسان کی شکل میں خواب میں نظر آیا تھا وہ ایسے کچھ لوگ اب کمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی تو خواب تھا بل کر لیکن میرے بھائی یہ خود حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا خواب تھا اور ان کے خواب کے اندر ان کو پرسنل ایک عمر کی طرف اشارہ کیا گیا اور بعد میں انہوں نے اس پر عمل کیا یہ نہیں ہے یہ جو چل رہا ہے نا کہ خواب دیکھنے والا کون اس کا ہی پتہ نہیں ہے کس کو بولے اس کا بھی پتہ نہیں ہے یا چوتھا پانچوا ہی جو ہے اس کے اوپر تقریر ٹھوک رہا ہے ویڈیو بنا بنا کے وائرل کر رہا ہے اور وہ ہے ویڈیو چلا رہا ہے مارکٹ کے اندر جس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے تو اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر وقت کے قطب کو بھی کوئی خواب نظر آتا ہے تو وہ اس کا اپنا پرسنل خواب ہے وہ امت کے لئے حجت نہیں ہے اور یہاں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی جو خواب دیکھا تھا کیونکہ حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ خود اپنے وقت کے قطب تھے تو وہ خواب ان کی اپنی ذات کے لئے تھا اور انہوں نے اس کو عمل میں لایا بذابتہ بذابتہ تو بہرحال میرے محترم دوستو بات کچھ اور چل رہی ہے میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ الہامی کام ہے اور جس کام کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے جس کے امور جو امور تے ہوئے ہیں دعوت کے کام کے اندر یہ جتنے امور ہیں چلے کی ترتیب چار مہینے کی ترتیب تین دن کی ترتیب مزیدوار کی ترتیب ڈھائی گھنٹے روزانہ لگانے کی آٹھ گھنٹے کی یہ جتنی ترتیبیں ہیں یہ سب یہ سارے امور جو ہے ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت کا معاملہ ہے تو ہمارے جیسے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں بلا وجہ وہ بھی زبردستی کا پریشان ہے کہ پتہ نہیں ابھی مرکز کے حالات کیسے ہیں حضرت جی کے حالات کیسے ہیں اس کے حالات کرو وہ فون لگا لگا کہ مجھے بھی پریشان کرتے ہیں میں پریشان کرنا کہوں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ہم آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے حضرت جی نے اپنے آخری بیان کے اندر یہ فرما دیا کہ بھائی تم کو جو کہا گیا ہے اپنے گھر میں ہی دعوت کے عامل کرو تو ہم اپنا کام کرتے رہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد و نصرت کا معاملہ ہے یہ بات ہم نے یاد رکھنا چاہیے اور خود حضرت جی مولانا ساتھ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی تھی اور وہ چیز میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا ڈیسیمبر دو ہزار اٹھارہ میں خاص طور پر کیونکہ میں بھی جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر کام کرتا ہوں تو مجھے کرسماس کے موقع پر ہی پندرہ دن کی چھٹی ملتی ہے تو اس وقت میں بھی موقع تھا اور بمبئی کے ہمارے کچھ دوست وہاں پر تھے تو ایک اچھا موقع بن کے آ گیا اس وجہ سے پھر میں بھی نظام الدین پہنچ گیا تو حضرت جی چو کے سفر پر تھے اور اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا جس دن ہماری واپسی اس دن حضرت جی جو ہے مرکز پہنچ گئے تھے تو حضرت جی سے جب میرا مسافحہ ہوا اور حضرت جی کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے وہ میرے زندگی کا سب سے بڑا سرمایاں کے دس منٹس زیادہ حضرت کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں میرا سیدھا ہاتھ اور پیچھے سے پھر جو ہے میرا بائیا ہاتھ یعنی حضرت جی کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور حضرت جی کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں اور میں نے حضرت جی سے جب اس کا تذکرہ کیا میں نے کہا کہ حضرت میں آج کل کی جو جدید آج کے جو آلات ہے جدید جو ٹیکنالوجیز ہے اس کے ذریعے سے مرکز نظام الدین اور آپ کے اوپر جو لوگ کیچڑ اچھالنے والے ہیں میں ان کے لئے دفع کا کام کرتا ہوں تو حضرت نے وہ جو جملہ مجھ سے کہا حضرت جی نے کیا فرمائے حضرت جی نے مجھ سے کہا چلو مجھے ایک بات بتاؤ فرشتوں کی طاقت زیادہ ہے یا انسانوں کی طاقت میں نے کہا حضرت طاقت تو فرشتوں کی زیادہ ہے پھر حضرت نے دوسری مرتبہ مجھ سے کہا بلے چلو بتاؤ فرشتوں کی طاقت زیادہ ہے یا انسانوں کی میں نے کہا حضرت طاقت تو فرشتوں کی زیادہ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو پھر فرشتے جو ہے نا فرشتے اللہ نے معمور کر دیئے ہوئے ہیں اس کام کی حفاظت کے لیے نظام الدین کی چار دیواری کی حفاظت کے لیے یہ اللہ کا نظام ہے یہ ہم تو انسان ہیں ہم نے کیا کرنا چاہیے جو کام ہمارے بس کا ہے دشمنوں کو کون جواب دیں گا ان کو فرشتے جواب دیں گے مخالفین کو کون جواب دیں گا ان کو فرشتے جواب دیں گے ہاں کیونکہ یہ الہامی کام ہے غیبی مدد و نصرت اس کام کے ساتھ مرکز نظام الدین کی چار دیواری کے ساتھ حضرت جی مولانا ساز صاحب کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے والے تمام اکابرین کے ساتھ اور پورے عالم میں پورے عالم میں چاہے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا ہو یا بڑے سے بڑا ہو دیہات کا ہو کوئی بھی ہو وہ خالص اللہ کے لئے اپنی جانمال لگا کر کر رہا ہے اس کے ساتھ میں بھی اللہ کی غیبی مدد و نصرت ہے تو ہم نے یہ چیز سمجھنا چاہیے تو حضرت جی نے تقریباً دس منٹ سے زیادہ اور بھی بہت ساری باتیں حضرت جی سے اس وقت میں ہوئی تھی لیکن یہ اہم جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو حضرت جی نے حضرت جی کی آنکھوں میں میری آنکھیں حضرت جی کے ہاتھوں میں میرے ہاتھ اور حضرت جی سے وہ جو میرا مذاکرہ ہوا اور مقالمہ ہوا میں سمجھتا ہوں میرے لئے ایک بہت بڑا سرمایہ اور اس سے یہ سیکھ ملی کہ ہم نے آنے سے سری کا پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ کام اس کے اوپر اللہ کی مدد و نصرت اور اللہ تبارک و تعالی کی سر پرستی ہے میری اور آپ کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن ہمارا جو کرنے کا کام ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا چاہیے جو ہمارے حضرت جی نے فرمایا یا جو ہمارے بس کا ہے ہمارے بس میں کیا ہے ہم روزے رکھے ہم دعائیں کرے ہم جو ہے نوافل پڑے ہم تحجد میں اللہ سے مانگے پورے عالم کی انسانیت کے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے لئے مانگ رہے ہیں یا ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے نہیں آج پوری انسانیت پریشان ہے پوری انسانیت کے لئے مانگے ہم اللہ تعالی سے یہ ہمارے بس میں ہیں ہم اپنا کرے اللہ تعالی اپنی کر رہا ہے جو اللہ کے بس میں ہے وہ اللہ کر کے رہیں گے جو ہمارے بس میں ہیں ہم کرے اب ہمارے اس طریقے سے نادانیاں کرنے سے جو نقصان ہو رہے ہیں صرف میں آپ کو دو مثالے دے کر بات ختم کروں گا ایک شہر کے اندر ایک مرکز کے اندر باہر کی جماعت کے تقریباً پندرہ بیس ساتھی تھے ان کو جو ہے لے جا کے ان کا ٹیسٹ کرایا گیا ہسپیٹل کے اندر ان کا جب ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا تو چونکہ وہاں سب جان پہچان والے لوگ تھے تو ہسپیٹل والوں نے کہا دیکھو آپ لوگ مسجد میں ہی رہو مسجد میں ہی آپ لوگوں کو کورینٹائن رہنا ہے وہی پہ آپ جو ہے چودہ سے پندرہ دن رہنا کہیں جانا مت اب انہوں نے مسجد میں رہنے کی اجازت دیئے لیکن جب ان کو ہسپیٹل لے جایا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگوں میں بیچے نہیں تھی لیکن جب انہوں نے پرمیشن دیئے مسجد میں رہنے کی تو اب ہماری نادانی دیکھو ایک خوشار نے جس کو ہمارے یہاں کی زبان میں دیڑ شانہ کہتے ہیں اس نے واتس اپ پہ ایک میسیج بنا کے ڈال دیا کہ بولے ہماری فلانی مسجد میں اتنے اتنے جو ساتھی تھے جن کو کورینٹائن کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہسپیٹل لے جایا گیا تھا ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے اور اللہ کے فضل سے اور کرم سے اور احسان سے وہ سب بخیر و بعافیت فلانی فلانی مسجد کے اندر ہے اب یہ میسیج واتس اپ پہ وائرل ہو گیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گیا اب اس کے بعد میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آفیشلی وہ لوگ وہ مسجد میں پہنچ گئے وہ جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے ان کے اوپر آفیشلی آفیشلی مسجد کے ٹرسٹ والوں پر سارے لوگوں پر انہوں نے پھر آفیشلی کاروائی کی انہوں نے کہا بھائی تم تو یار ایڑوں میں گنتی نکال رہے ہیں ہماری ایڑوں میں بے وقوفوں میں گنتی نکال رہے ہو یعنی ہم تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں اپنے پن کا معاملہ کر رہے ہیں چلو اپنے تعلقات ہیں اپنی جان پہچان والے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر مسجد میں بھی رہے کورنٹائن ہی رہنا ہے تو تم ہماری بے وقوفوں میں گنتی نکال کر واتس اپ پہ اس طریقے سے سرکیولیٹ کر رہے ہو میسجز کو میرے محترم مدروق ہو دوستو اسے کہتے ہیں نادانی اور یہی نادانی والے کام جو ہے میں نے اسی لیے اس سے پہلے بھی جو ہمارے کچھ ساتھی فیگرز اور آکڑے دے رہے تھے کہ ہمارے اتنے ہزار جو ساتھی ہے ان کی ریپورٹ نیگیٹیو آگئی ہے اور اتنیوں کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی میں نے دو تین مرتبہ کہا اس طرح کے میسج مت چلاؤ تو کیا ہوتا ہے ہم نے جو ہے نا ہم نے ہم نے اپنا کام کرنا چاہیے اپنا کام ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا کہا ہم دعائیں کرے گھر میں جو ہے دعوت کے آمال کرے تو اس کے لیے میں خود جان بوچ کر دعوت کے انوان پہ کوئی میسج یا کوئی بیان یا کوئی سبق اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں اور آپ سب لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ زبردستی کا پریشان ہونے سے فائدہ نہیں ہے ہم کو جتنا کہا گیا ہم اپنا کام کرے اس کام کے ساتھ نظام الدین کی چار دیواری کے ساتھ ہمارے بڑوں کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا خصوصی معاملہ ہے اللہ خود اس کام کی حفاظت کریں گا ہمارے بس میں ہم کرتے رہے جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ خود اللہ کریں گے اس لئے پوری انسانیت کے لئے دعا فرمائیں اللہ عفیت کا معاملہ فرمائیں اور اس مرض سے نجات عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ